میرے دوستو عزیزوں اگر واقعی بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ گہرہ ہو جائے تو خود بخود آپس کے تعلقات درست ہو جائیں گے اس لئے کہ انسانوں کے حقوق کو وہ سمجھیں نہیں سکتا جو خالق کا حق مار رہا ہوں جو خالق کا حق مار رہا ہوں سمجھیں نہیں سکتا جتنے تعلقات آپس سے بگڑیں گے کام کرنے والوں کے وہ صرف اس لئے بگڑیں گے کہ ان کا تعلق اللہ کے ذات سے کمزور ہو جائے گا اس نے فرمایا کہ جو اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر لے اللہ اس کے محفوق درمیان کے حالات معاملات کو درست کر دیتے ہیں اس لئے ضروری ہے یہ بات کہ اپنے آپ کو ان عمال میں مشغول رکھو جو عمال اللہ کے رضا والے عمال ہیں تاکہ ہمارے مخلوق کے درمیان کے معاملات درست ہوں اس کے لئے اس کے لئے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر شخص کا اکرام کرو اس لئے کہ اکرام کا مجاہدہ اکرام کا مجاہدہ جاننے والوں کے اکرام کرنا نہیں ہے اکرام کا مجاہدہ کیونکہ جاننے والوں کا جو اکرام ہو رہا ہے وہ ان کی ذات سے تعلق کے وجہ سے ہو رہا ہے باپ کا اکرام ماں کا اکرام بڑے بھائی کا اکرام استاد کا اکرام اپنے شیخ اپنے مربی اپنے پیر کا اکرام اپنے دوست تعلق والے کا اکرام ان سب کے اکرام کی وجہ مسلمان ہونا نہیں ہے سنو میں چاہہ رہا ان سب کے اکرام کی وجہ مسلمان ہونا نہیں ہے ان سب کے اکرام کی جو وجہ ہے وہ آپ کا آیاتی ان سے زادی تعلق ہے آپ کے ان سے زادی تعلق ہے یا یہ کہ آج دن ایک دنسے کے اکرام کرتا ہے اپنی کسی غرض کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دکان میں اگر کوئی داہک آئے اور کوئی بڑا سا عادل کرے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ دس بیس ہزار روپے کا سامان لے رہا ہے تو پانچ روپے کی چاہ پلانے میں جاہ رج ہے ہاں یہ ہوتا ہے لا بھئی خاص آپ کے لئے خاص آپ کے لئے چاہے لاؤ سمجھتے ہیں اپنی ضرورت کے لئے اکرام کر رہا ہے اللہ اس اکرام کا اس کے دل پر ایسا اثر ڈالیں گے کہ سارا مال کھلوا کے دیکھے گا آخر میں کہتے گا لینے کے ارادہ نہیں ہے خاص آپ کے لئے چاہے مہ گئی تھی نا وہ ایسی گانیاں دیں گے ان کے جانے کے بعد کام جو بڑا دکان کا اس کا علاق غصہ پاپا شریفی کی چاہے میں ہوا ہی اس کا علاق غصہ یہ ہوتا ہے داہکو کے ساتھ میں انسیاد کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اللہ نہ کرے اکرام کا سبب وہ کوئی غرض نہ ہو لیکن جو اغراض کے لئے اکرام کریں گے وہ پسٹھائیں گے کسی کا اکرام کسی کسی کا اکرام کسی غرض سے کریں گے وہ وہ پسٹھائیں گے اس لئے میں نے اعجب کیا کہ لوگ اکرام کرتے ہیں مگر یہ اکرام اسلام کی وجہ سے نہیں کرتے اکرام اسلام کی وجہ سے نہیں کرتے حالکہ اکرام کیا کرنے کے اصل وجہ ہے اسلام ہے اس لئے تبلیغ میں اکرام مسلم کا اکرام محسین نہیں محسین کے اکرام تو کیا ہی جاتا ہے احسان کے بدلے کیا فرمایا اکرام ہے مسلم یہ اکرام ہے مسلم تو اس لئے اکرام کرو مسلمان ہے اس لئے میں نے ارز کیا کہ اکرام کرنا احسان کی وجہ سے یہ اکرام کرنا اسلام کی وجہ سے احسان کی وجہ سے اکرام کرنا تو احسان کا بدلے میں میں تو قلعہ ارز کیا تھا کہ یہ اکرام کا سب سے ادنا درجہ ہے کہ احسان کرنے والوں کا اکرام کیا جائے یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے کہ احسان کرنے والوں کے اکرام کیا جائیں ورنہ احسان کا اکرام کا سب سے عالی درجہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائیں ستانے والوں پر احسان کیا جائیں یہ اکرام کا سب سے عالی درجہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائیں امت اس سے بنتی ہے اس لئے فرمایا کہ تم نائے سے نائے لوگوں سے ملاقات دیکھیا کرو نائے سے نائے لوگوں کا اکرام کرو نائے سے نائے لوگوں کا اکرام کرو سلام بھی یہ سوچ کر مت کرو کہ یہ کون ہے بلکہ سلام ہر مسلمان کا حق ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کو جان پہچانے کی وجہ سے سلام کرنا موسیقا